نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو جنڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہو بھانو زکھ ہے بی جے پی عبدیقش جے پی نڈا نے پتہان منطری نریندر موڈی کے جنم دن کے افسر پر کمل سندیس کے ویشے سنسکران نیو انڈیا کے واسطکار کا ویموچن کیا تو وہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا ایک ماتر راجنیتک پارٹی تھی جس نے لوگ ڈاؤن کے دوران جرورت مندوں کو پچیس کروڑ کھارد پیکٹ پانچ کروڑ راشن کٹ اور ایک کروڑ ماسک دیئے تو وہیں بی جے پی کے راشتر درچہ جے پی نڈا نے کہا کہ ہم کسانوں کے لیے ان فیصلوں کو لے رہے ہیں جو ان کے حکم ہیں کسانوں کو بچولیوں کے جریعے گمراہ کیا جا رہا ہے تو وہیں کئی بپکش کے نیتاؤں نے بھی پرتکریا دیا ہے کسان لوگ بچولیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ لوگ کسانوں کی کمائی کو بیچ میں لوٹنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کو اپنی اوپرچ دیش میں کہیں پر بھی کسی کو بھی بیچنے کی آجادی دینا بہت اعتحاسک قدم ہے 21 سدی میں بھارت کا کسان بندنوں میں نہیں بھارت کا کسان کھل کر کے کھیتی کرے گا جہاں من آئے گا اپنی اوپرچ بیجے گا آج جو لوگ اس ویدھے کا ویروت کر رہے ہیں وہ کس کا کام کر رہے ہیں وہ کسان اور جن کے لیے وہ کسان اتپاد کرتا ہے اس کے بیچ میں جو بچولیے ہیں ان کی بھاشاں بول رہے ہیں کسان کی بھاشاں نہیں بول رہے ہیں یہ ہم کو سمجھنا چاہیے آپ بتائیے کہ اگر کسان اپنا اتپاد پیدا کرتا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے آج اے پی ایم سی ایکٹ کے تحت باندھ رکھا تھا کہ تم اپنا اتپاد اناج منڈی میں ہی بیچو گے اور اناج منڈی سے ہی تمہارا اناج جائے گا آپ بتائیے یہ گلامی کا دور تھا کی نہیں تھا یہ اس کو باندھنے کا دور تھا کی نہیں تھا پردھان منٹری مہدی نے کہا کہ ہم اس کو آزاد کرتے ہیں وہ اناج منڈی سے بیچنا چاہے اناج منڈی سے بیچے وہ اناج منڈی کے باہر بیچنا چاہے دیش کے کسی بھی کونے میں بیچنا چاہے اس کو آزادی ہے یہاں پردھان منٹری مہدی جی نے اس کسان کے ویدھیک میں دیا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا کہ ہم تم کو یہ بھی منصر کرائیں گے کہ کس باجار میں کس دام سے بک رہا ہے تاکہ تم تیہ کر سکو کہ تم نے اپنا مال سامان کس دکان میں کس جگہ پر بیچنا ہے اور کس دام پر بیچنا ہے یعنی کسان کا سرشکتی کرن اتنا کیا کہ کسان خود طے کرے گا کہ میں نے کس بھاؤ پر بیچنا ہے یہ طاقت لا کر کے موڈی جی نے کھڑی کی ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے بندی اسی لئے بنائی گئی تھی کہ کسان وہاں اپنے 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 کو لے جائے اور زیادہ مول پر جس سے کسان سنتوس ہو اس مول پر بیچے ارنے تھا وہ نہ بیچے کوئی بندس نہیں تھی اب اس کو ختم کیا جاتا ہے تو راہو جی نے بالکل ٹھیک کہا ہے پہلے زمیداری تھی زمین زمیدار کی کسان سر بھوتا جوتا تھا اب یہ کمپنیاں ایک طرح سے ان کسانوں کے جمین کی فصل کی مالک بن جائیں گی نینتہ بن جائیں گی اس کے مول کا نینترن کریں گی اس کے بازار کا نینترن کریں گی اور ایک طریقے سے جس زمیداری ایولیشن کو کانگریس نے آزادی کے بعد کیا تھا موڈی سرکار اس زمیداری انبولن کو سماپ کر کے نئے زمیدار پیدا کر رہی ہے امبانی اڈانی جیسے پونی وردی تو بتا دیں کی جو کسانوں کے لیے موڈی سرکار وضیحک لے کر آئی ہے اس پر بھوال مچا ہوا ہے ویپکش پوری طرح سے موڈی سرکار کو گھیر رہا ہے تو وہیں کسان بھی سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور اس بل کا ورود کر رہے ہیں لیکن ادھر موڈی سرکار اور ان کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ بل ہم کسانوں کے حق کے لیے لے کر آئے ہیں ان کو مجبوطی دینے کے لیے لے کر آئے ہیں اب اس بل کو لے کر پینچ فضا ہوا ہے ادھر بی جے پی کی سب سے پرانی ساتھی پنجاب میں اکالی دل کی ایک ماتر منتری ہر سمرت کور نے بھی استیفہ دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کے سمرتھن میں نہیں ہیں اگر کسانوں کے ساتھ انیائے ہوگا تو وہ اس کا ورود کریں گے اور وہ اس بل کے سمرتھن میں نہیں ہیں تو وہیں بی جے پی سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بل کسانوں کو مجبوط کرنے کے لیے لائے گیا ہے ان کے حق کے لیے لائے گیا ہے اس بل کے جریعے کسانوں کو یہ سکتی ملے گی یہ طاقت ملے گی کہ وہ اپنی منچاہی ریٹ پر اپنا مال بیچ سکیں گے بل پر پکش وپکش آمنس سامنے آگئے ہیں وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ وپکش بھرم فیلا رہا ہے بچولیوں کے جریعے بھرم فیلایا جا رہا ہے کیونکہ کسان اور ویاپاری کے بیچ سے بچولیوں کو یہ بل ختم کر دے گا ایک طرف بی جے پی سرکار یہ سمجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ یہ بل کسانوں کے حق کے لیے ہے ان کو طاقت دینے کے لیے ہے مجبوطی دینے کے لیے ہے وہیں بپکش اپنی بات رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے منڈیا ختم ہوگی اناج کے بھندارن پر جو نیم لائے گیا ہے اس سے کالا بجاری فرو ہوگی کسانوں کے لیے یہ بل ٹھیک نہیں ہے انہیں کمجور کرتا ہے تو وہیں سڑکوں پر بھی کسان اترے ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑا سردرد سرکار کے لیے ہو سکتا ہے بل کیونکہ جہاں انداتت جب سڑکوں پر آ جائے تو اتحاظ گواہ ہے کوئی سرکار چل نہیں پائی ہے کیونکہ ہندوستان کرسی پرداندیس ہے اگر انداتا یا کرسی ہی سخ میں نہیں ہوں گے اگر ان کے اوپر انیائے ہوگا تو کوئی بھی سرکار ہندوستان میں ٹکی نہیں ہے اور ہریانہ اور پنجاب میں اس کا سب سے زیادہ ویرود ہو رہا ہے جہاں جو یہ دونوں ہی راجی جو ہیں وہ کرسی باہل راجی ہیں کرسی یہاں سب سے زیادہ ہیں اور اگر یہاں پر کرسی ویرود کرتے ہیں تو سرکار کے لیے دکتیں کھڑی ہو سکتی ہیں زاہر ہے کانگریس سرکار جو پنجاب میں ہیں وہ بھی کسانوں کے دم پر ہی بنی تھی انہوں نے جو پیترہ کھیلا تھا جو اپنا منفیسٹو میں بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ ہم کسانوں کا بل ماف کر دیں گے موسیقا 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 موسیقا